اور وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی اور وفاقی وزیر نجکاری عبدالعیم خان کی کابشیں بار آور اسلامباد میں سرکا سری لنکا میں کئی سال سے قید چھپن پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے برسوں بعد وطن واپس آنے پر قیدیوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں آگئے تفصیلات جانتے ہیں خورم علیک سے خورم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے جی بلکل ایسے ہی جی کہ سری لنکا میں کئی سال سے قید چھپن پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پانٹ پاکین اور اکاون مرد قیدیوں کو سری لنکا سے چیٹر تیارے کے ذریعے وطن واپس لیا گیا ہے اس وائے سے داخلہ موسیم اکی نے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپس انہیں گانے کے لئے جاتے دل تکتی لی اور سری لنکا ان کے ساتھ سے اس اشیو کو اٹھایا اور اس وائے سے وفاتی وزیر عبدالعیم خان نے سری لنکا سے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے تمام اپنے دار پرداشت کیے اس کی رکھانا ہے کہ قیدیوں کی وطن واپسی کے لئے ساون پاس سفلتن حکومت اور رہائی کمیشن کی قدار کے سراتے ہیں جبکہ قیدیوں کی وطن واپسی کے اپنے دار پرداشت کرنے پر وزیر عبدالعیم خان کا بھی سکریہ دار کرتے ہیں یہاں پہ جب یہ واپس پہنچے تو یہاں پہ اتنا دکھائی کہ انہوں نے برسہ بار واپس آنے پر کہلے ان کی آنکھوں میں سکھی کے آنسو آگئے اور انہوں نے داخلہ محسن نسوی سے حسن جی عبدالعیم خان کو زیروں دوائیں بھی تھی ہیں یہ خاتون میں جو بزرگ خاتون تھی جیزر سے کہا کہ آنکھ کا بہت دیکھ سکھ لیا کہ ہم واپس آگئے ہیں جبکہ آنکھ کی مہربانی ہے یہ احسان ہم جنگی برمی بھٹے گی دنستیر سے جو صحف نے ہوں پہ پہ سبو کرتے ہوئے کہا کہ مہسن نسوی سے پانچ گزر کار وطن واپس آئے ہیں جن کی حالات میں ہم کھیت تھے شکر ہے ہم واپس وطن کونگے اور وطن واپس پر پہ پاکستانی کھیجیوں کی آنکھیں اشبار تھی مہسن نسوی سے پانچ گزار ہے کہ وہ ہمیں اپنے پہر واپس پہنچانے میں کامیاب بھی ہوگی جی شکریہ خورا ملک